لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت عبداللہ ابن زبیر میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے دست برداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فورٹی ون ہجری میں یعنی کہ عیسوی سال کے مطابق سکس ہنڈرڈن سکسٹی ون عیسوی میں تمام عالم اسلام کے بلا شرکت غیر فرما روا بن گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جنگ جمل کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی اور پورے بیس سال تک انہوں نے ملکی سیاست میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا کسی جھگڑے میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس بیعت پر اس وقت تک قائم رہے جب تک امیر معاویہ نے یزید کی ولی اہدی کا اعلان نہ کیا بیس برس کے اس طویل عرصے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا زیادہ وقت یادِ الہی میں بسر ہوا عبادت میں ان کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ رکوع و سجود کی حالت میں پرندے ان کی پیٹ پر بیٹھتے تھے اور انہیں خبر نہ ہوتی تھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نماز میں ابن زبیر کے خوشو و خضو پر رشک کرتے تھے روزے بھی نہائیت کسرت سے رکھتے تھے غرض زہر و اتقا میں ابن زبیر ایک ضرب المثل بن گئے تھے ان کی یہی پاکیزہ مثالی زندگی تھی جس نے عرب کے ہزارہ لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا فکر معاش کی طرف سے عبداللہ بن زبیر بنیاز تھے کیونکہ اپنے والد محترم کی طرقے سے ان کے حصے میں بیج بہا جائدات آئی تھی اس کے باوجود وہ سنت نبوی کی پیروی میں تجارت بھی کیا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے کہ ففٹی سکس ہجری میں امیر معاویہ نے یزید کی ولی اہدی کے لیے تگو دو شروع کر دی ابن زبیر اس وقت اگرچہ چھپن کے پیٹے میں تھے لیکن وہ نوجوانوں کیسی مستعدی کے ساتھ موروسی خلافت کے خلاف میدان عمل میں آگئے پیشتر اس کے کہ اس معاملے میں ان کے جہاں بازانہ اعلائے کلمت الحق کے حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اس دور سے تعلق رکھنے والے دو تین اہم واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں حضرت زبیر بن العوام نے جنگ جمل میں اپنی شہادت سے پہلے عبداللہ بن زبیر کو قرص کی ادائیگی اور ترکے کی تقسیم کے متعلق ضروری ہدایات دے دی تھی والد کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ نے ان کے قرص کا حساب لگایا تو بائیس لاکھ نکلا اگرچہ یہ ایک بڑی رقم تھی لیکن اس کے مقابلے میں حضرت زبیر نے اپنے پیچھے ایک بیش قیمت جائداد بھی چھوڑی تھی جس میں دو زرخیز قطے ہیں اور مکان وغیرہ تھے کہ گیارہ مدینے میں دو بسرے میں ایک کوفے میں ایک مصر میں یہ سارا کچھ شامل تھا عبداللہ بن زبیر نے غابہ کی زمین عبداللہ بن جعفر عمر بن عثمان منظر بن زبیر اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر روخ کر کے سارا قرض ادا کر دیا اب دوسرے ورساں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے درمیان حضرت زبیر کی مراز تقسیم کر دیجئے حضرت عبداللہ نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم میں اس معاملے میں اجلت نہیں کروں گا بلکہ چار سال تک حج کے اجتماع میں پکاروں گا کہ میرے والد کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آ کر لے جائے اس کے بعد میراز تقسیم کروں گا چنانچہ متواتر چار سال تک وہ حج کے موقع پر یہ اعلان کرتے رہے اور اس کے بعد حضب وسیعت ترکہ تمام حقداروں میں تقسیم کر دیا تمام مال کی قیمت کا اندازہ پانچ کروڑ دو لاکھ کیا گیا اس کا ایک تہائی حضب وسیعت حضرت عبداللہ کے حصے میں آیا اور باقی دوسرے ورسہ میں بطریق شرعی تقسیم ہوا حضرت عبداللہ نے تقسیم ترکے کا کام ایسے احسن طریقے سے انجام دیا کہ تمام ورسہ مطمئن ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر اگرچہ وسی جائدار اور کسید دولت کے مالک تھے لیکن خرچ کے معاملے میں انتہائی کفایت شار تھے ان کی یہی کفایت شاری ایک دفعہ حضرت عائشہ کی ناراضی کا موجب بھی بنی خلفاء راشدین کے بعد عبداللہ بن زبیر امہات المومنین کی خدمتیں جو ہے وہ کرتے تھے اس معاملے میں وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے وہ ان کے خالہ بھی تھی اور استاد بھی حضرت عائشہ کا دست خیر بہت کوشادہ تھا عبداللہ بن زبیر انہیں کچھ دیتے تو وہ بے درے کار خیر میں خرچ کر ڈالتی اور ایک پائی تک بھی بچا کے نہ رکھتی ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر کے موں سے نکل گیا کہ اگر خالہ محترمہ نے اپنا ہاتھ نہ روکا تو میں آئندہ ان کی مالی امداد نہیں کروں گا حضرت عائشہ کو خبر ہوئی تو انہیں بہت رنج ہوا اور انہوں نے قسم کھالی کہ مالی امداد لینا تو در کنار میں آئندہ عبداللہ بن زبیر سے بات بھی نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر اب بہت پچتائے اور ام المومنین کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کا غصہ فرونہ ہوا رفانہ ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے دنیا تاریخ ہو گئی وہ ام المومنین کے ناراضی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے آخر عبدالرحمن بن اسود اور مسور بن مخرمہ سے التجا کی کہ کسی طرح خالہ سے میری عفو تقصیر کرا دو وہ دونوں عبداللہ بن زبیر کو ام المومنین کی خدمت میں لے گئے عبداللہ بن زبیر خالہ کے گلے مل کر رونے لگے اور بار بار اپنی خطہ کی معافی مانگنے لگے عبدالرحمن اور مسور نے بھی ان کی پرزور سفارش کی لیکن عائشہ صدیقہ پھر بھی ابن زبیر سے نہ بولی آخر ان دونوں بزرگوں نے ام المومنین کے سامنے سرور کونین کا یہ فرمان دہرایا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ناراضی تین دن سے زیادہ کے لیے جائز نہیں ام المومنین حضور کا فرمان سن کر آپ دیدہ ہو گئیں اور فرمانے لگی میں نے تو ابن زبیر سے نہ بولنے کی قسم کھا ہوئی ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا میں نے نظر مان لی ہے اور نظر کا معاملہ سخت ہے دونوں بزرگوں نے باعصرار عرض کیا آپ اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور اپنے بھانجے کو معاف کر دیں ام المومنین نے ان کی بات مان لی اور چالیس غلام آزاد کر کے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر سے ان کے مادرانہ تعلقات بحال ہو گئے جس دن ابن زبیر کو معافی ملی وہ ان کی زندگی کا انتہائی مسررت انگیز دن تھا لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی اپنی قسم دوڑنے کا دن یاد آتا تو آپ بہت غمگین ہو جاتی تھی بعض تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عبداللہ بن زبیر کے ایام خلافت میں پیش آیا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ عبداللہ بن زبیر کے دعوی خلافت سے پہلے 58 ہجری میں وفات پا چکی تھی اس وقت حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا امیر معاویہ کے زمانے میں ایک دن اتفاق سے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر مصعب بن زبیر اور عبد الملک مسجد حرام میں جمع ہو گئے کسی نے تجویز پیش کی کہ ہم سب اس مقدس گھر میں رکن یمانی کو پکڑ کر خدا کے روبرو اپنی دلی تمناے پیش کریں سب نے اس تجویز کو پسند کیا سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر اٹھے اور نہایت خوشو و قضو سے دعا مانگی اے مالک کون و مکان مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ عرض حجاز کی خلافت مجھے عطانہ فرما دے پھر مصعب بن زبیر اٹھے اور انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ عراق کی ولایت مجھے نہ مل جائے اور سکینہ بنت حسین میرے نکاح میں نہ آ جائے پھر عبدالملک اٹھا اور اس نے دعا مانگی کہ اے دونوں جہاں کے مالک مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ مشرق و مغرب پر میری حکومت نہ قائم ہو جائے اور میں امیر معاویہ کا جانشین نہ بن جاؤں سب سے آخر میں عبداللہ بن عمر اٹھے اور انہوں نے دعا مانگی اے مولا کریم مجھے آخرت میں رسوہ نہ کرنا اور اس عالم میں مجھے جنت عطا فرمانا ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر کی جگہ عربہ بن زبیر کا نام آیا ہے اور ان کی دعا یہ بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں زہد اور آخرت میں کامیابی اور علم عطا فرما خدا کی قدرت ان چاروں کی دعائیں بارگاہِ الہی میں مقبول ہو گئیں عبداللہ بن زبیر حجاز کے خلیفہ ہوئے مصعب بن زبیر کو عراق کی ولایت ملی اور سکینہ بنت حسین ان کے نکاح میں آئیں عبدالملک جو ہے وہ سندھ سے لے کر اسپین تک کا فرمانا روا ہوا اور عبداللہ بن عمر یا عربہ بن زبیر خاصان خدا میں شمار ہوئے ان کے علم و فضل اور ان کے زہد و قناعت پر تمام مورقین کا اتفاق ہے آگے چل کر معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت حجاز کی آرزو کسی ذاتی غرص کے تابع نہیں تھی بلکہ جب یہ خلافت نصیب ہوئی تو فقر و زہد کی زندگی انہوں نے گزاری اور پہلے سے زیادہ فقر و زہد کی زندگی گزاری اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ عرض حجاز میں خالص اسلامی حکومت قائم ہو جائے تاکہ احکام شریعت کو بلکل اسی طرح نافذ کیا جائے جیسا کہ ان کا حق ہے مطلقا ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ بادشاہ بنے بیس سال کی طویل غیر سیاسی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر عرضہ الہی کے حصول کی خاطر گوشہ ازلت سے باہر نکلے اور یہ موقع اختلاف روایت فورٹی نائن یا ففٹی ہجری بعض کہتے ہیں ففٹی ون ففٹی ٹو ہجری اس وقت پیدا ہوا جب امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے ایک اسلامی لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا کیونکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی وہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیسر کے شہر پر جہاد کرے یا حملہ آور ہوگا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے اس ارشاد نبی کے فیش نظر بہت سے صحابہ کرام مغفرت مععودہ حاصل کرنے کے لیے اس لشکر میں شامل ہوئے جن میں حضرت ابو عیوب انساری ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن عمر ہے اور کئی دوسرے اقابلین ہیں اس لشکر کی قیادت با اختلاف روایت سفیان بن عوف کے سپرد تھی بعض کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیتے ہیں یہ لشکر بحری اور بری دونوں راستوں سے روانہ ہو کر قسطنطنیہ کے مقام پر جا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا اس دوران میں رومیوں سے کئی سخت مارے کے پیش آئے کیونکہ قسطنطنیہ کی فصیل نہائیت مضبوط اور قدرتی طور پر محفوظ واقع ہوئی تھی لہذا یہ شہر فتح نہ ہو سکا اس کا بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یورپ کی آبا و ہوا مسلمانوں کو راست نہ آئی ان کی کثیر تعداد اسنائے محاصرہ بیمار ہو گئی اور بہت سارے لوگ بیماری ہی کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے ان میں سے بہت سے اہم شخصیات جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئی تھی ان میں سب سے اہم شخصیت میزبان رسول حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں کی تھی ان کی عمر اس وقت اسی برس سے بھی زیادہ تھی لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس لیے وہ مدینہ سے چل پڑے اور دراز مقام کی طرف لیکن وہ وہیں پر ان کا وفات ہوا اور ان کو قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے دفن کیا گیا قسطنطنیہ میں آج بھی ان کی قبر مرجع خاص و عام ہے اس موئم میں حضرت عبداللہ بن زبیر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے قسطنطنیہ سے واپسی کے بعد انہوں نے حضب سابق گوشہ ازلت اختیار کی اور ففٹی سکس ہجری تک ملکی سیاست میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں